آپ کی سوچ کو مصبت بنانے والا افلاتون اور سکرات کا ایک زبردست واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں افلاتون جو تھے وہ سکرات کے شگردے تھے ایک دن سکرات اپنے گھر میں بیٹھ ہوئے تھے تو افلاتون ان کے پاس بھاگے بھاگے آئے آ کے ان کو بتانے لگے کہ آپ کا جو خادم ہے آپ کا جو غلام ہے وہ بزار میں کھڑا ہو کے آپ کی برائییں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں بورا بلہ کہہ رہے ہیں سکرات یہ سن کے مسکرائے اور بولے بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو افلاتون جو تھے وہ زور سے مطلب جنون سے جوش کے ساتھ بتانے لگے تو اس نے سکرات نے آگے سے اشارے سے روک دیا اور افلاتون کو بولا کہ پہلے اپنی اس بات کو اب تین کی کو سوٹی پہ رکھو اگر آپ کی بات تین کو سوٹیوں پہ پوری اتر ہے تو پھر مجھے بتانا ادروائز بتانے کی ضرورت نہیں ہے افلاتون نے پوچھا تین کی کو سوٹی سکرات نے کہا ہنجی تین کی کو سوٹی اس نے کہا کون سی کو سوٹی اس نے کہا پہلی کو سوٹی یہ ہے کہ جو بات آپ مجھے بتانے لگے ہو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ بات سو فیصد سچ ہے مطلب وہ جو غلام بات کر رہے ہیں کیا آپ کو یقین ہے وہ سچی بات کر رہے ہیں تو آگے سے افلاتون نے نام میں سر ہلایا افلاتون نے کہا نہیں یقین تو نہیں ہے اس نے کہا جس بات کا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ بات آپ کو بتانے کی اور مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے سو مطلب آپ کی بات پہلی کسوٹی پہ پوری نہیں اتری دوسری کسوٹی یہ ہے کہ بتاؤ جو بات آپ مجھے بتانے لگے ہو کیا وہ بات اچھی بات ہے آگے سے حفلہ تون نے جواب دیا نہیں اچھی بات تو نہیں ہے بات تو بہت بری ہے تو آگے سے سکرات نے کہا آپ مجھے بتاؤ جو بات بری ہو کیا وہ آپ کو بتانی چاہیے یا وہ مجھے سننی چاہیے حفلہ تون نے کہا نہیں جی بالکل نہیں اس نے کہا پھر آپ کی بات دوسری کسوٹی پہ بھی پوری نہیں اتری سکرات نے کہا تیسری کسوٹی یہ ہے کہ جو بات آپ مجھے بتانے لگے ہو کیا وہ بات میرے فیدے کے لیے ہے افلاتون نے جواب دیا نہیں آپ کے فیدے کے لیے نہیں ہے اس نے کہا جس بات کے سننے سے میرا فیدہ نہیں ہے کیا اس بات کے سننے سے آپ کا کوئی فیدہ ہے اس نے کہا نہیں میرا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے تو اس نے کہا جس بات کے سننے سے مجھے کوئی فیدہ نہیں ہے جس بات کے سننے سے آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہے تو کیا وہ بات مجھے سننی چاہیے یا آپ کو سنانی چاہیے تو آگے سے افلہ تو ان نے جواب دیا نہیں اس نے کہا آپ کی بات تیسری کو سوٹی پہ بھی پوری نہیں اتری جب تک کوئی بھی بات تین کو سوٹیوں پہ پوری نہ اترے وہ بات آپ کو شیئر نہیں کرنی چاہیے مطلب پہلی بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو سو فیصد یقین ہونا چاہیے وہ بات سچی ہے دوسری بات اس کے سننے سے اس کو فیدہ ہے اور تیسری بات وہ بات اچھی بات ہو اگر وہ بات اچھی ہو آپ کو یقین بھی ہو اور اس کو فیدہ بھی ہو تو پھر بتاؤ اگر آپ کو یقین بھی نہیں ہے اور بات بھی بری ہے اور اس کو فیدہ بھی نہیں ہے وہ بات نہ بتاؤ کیونکہ اس کے بات بتانے سے آپ کو بھی گناہ ہوگا اور سننے والے کو بھی گناہ ہوگا سو دوستو دن میں ہم اتنی نیکیاں نہیں کرتے ہیں جتنے ہم گناہ چڑھا لیتے ہیں اپنے سر پر ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادوری باتیں جن کا کوئی آتا پتا ہی نہیں ہوتا ہمیں ایک دوسرے کو بتا کہ گناہ اپنے سر لیتے رہتے ہیں تو سکرات اور افلت ان کی اس بات سے سیکھنا ہوگا اور گناہوں سے بچنا ہوگا